بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کا شکر میں بھی ٹک ٹاک اور سب کے لئے میری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اچھی سہتوں سے دے اور کسی کی کوئی پریشانی بیماری چھوٹی سی بھی تکلیف ہو تو سب کی پریشانی اللہ پاک اپنے کرم سے دور کر دے آمین سبح آمین تو جی یہاں پر حسین ہے نا یہ سارا دن اوپر ہی رہتا ہے اور حسن بھی اوپر رہتا ہے اور ان کی یہ شرارتوں سے نا بس میں بہت ہی مجھے اچھا لگتا ہے یعنی مجھے بالکل اپنی جو بھی ٹینشنیں پریشانی ہوتی تو میں بھول جاتی ہوں اور یہاں پر حسن جو نا گیم کھیلتا ہے نا تو پھر یہ اگر ہارتا ہے نا تو پھر بہت روتا ہے مجھے بھول جاتا ہے کہ میں ہارا کیوں تو ایک طرح سی بات اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے گیم تو گیم ہی ہوتا ہے بجھ رہے ہیں پانچ بجھنے والے اور ابھی جو ہنا جاگ نالی رات ہے تو جا ہی رہے اور ابھی سرادہ تذبیح پڑھی اور قرآن پاک پڑھا نفری نماز ہی پڑھی سب کیلئے دعائیں کی اللہ پاک قبول کرے ٹیم پہ جو نا یعنی سستی بھی آ رہی ہوتی ہے شیطان بھی بیکار ہوتا ہے کہ نیم دھاری ہے تھک گئے لازے تو صبح سارا دن ہو گیا پھر نیاز جیاز دلاتے تو ابھی سارا دن گھر کے کام ہوتے تو یہ رات کا جو تیسرا پیر ہوتا نا یہ بڑا خطر ناپ ہوتا ہے اور اس ٹیم بس نہیں بھی نیم دھاتی نا اس ٹیم آنے لگتی ہے تو ابھی بس میں اٹھی ہے ابھی سیری کا ٹیم ہو رہا ہے ابھی سیری کرنے جا رہے ہیں رمضان کی جو ہے نا پریکٹیس ہو رہی ہے یعنی نفلی روزوں کی ذریعے اور نفلی روزوں کی تو بات ہی کیا ہے مطلب فرض روزیں تو ہوتی ہوتے ہیں وہ تو رکھتے ہی ہیں سب مگر نفلی روزوں میں جو ہے نا اللہ نے بہت زیادہ عجر دیا ہے بس وہ ہماری دو دعاوں کو ہماری عبادتوں کو وہی قبول کرنے والا ہے اور بس ہم تو بس اس سے مانگتے ہیں مانگنے کا طریقہ سلی کا آجائے میں تو ابھی چلتے ہیں لیکھتے ہیں ابھی سیری میں ہم کیا کھا رہے ہیں اور موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے بھی یعنی ٹھڑنا موسم ہو رہا ہے میں نے بہار کی جو نا کھڑکی وہ میرے پردہ اٹھاتی تو روزانہ رات کو میں کھول دیتی ہو اور جو تازہ وہ ہوتی ہے نا وہ آتی تو بڑا اچھا لگتا ہے وہ تازہ وہ بھی کھانی چاہیے لہنی چاہیے لہنی چاہیے سہت کے لئے اچھے ہوتی ہے چلتے ہیں سہاراتی نے ایسا کام میں داریا اور باجی کے بھی کہی تھی میں ان کو حلوہ دینے کے لئے پھر اس کے بعد گھریہ کی گھر گئی تو وہاں پر کافی ٹائم ہو گیا پھر گھر پہ آئی تو پھر آ کر پھر میں نے اسے کی نمائز آگی ایسا ہوتا ہے نا پیٹے 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 ہوتے ہیں تو ابھی ایٹھوں بس ابھی تھوڑا سا سٹیل لگا لوں تاکہ پاؤں تھوڑا سا سیٹ ہو جائے میں اچھے نہیں بناتی میں اچھے باتیں بھئی ان کو اپنا ہاتھ کے خوب پھیٹ پھٹ کے سیکھ سکھ کے کھاتے ہو سارے زندگی میں آج ہے کہ وہ بہت جب اس کے ساتھوں کہیں گے موٹر کے ہاتھ کے کھانے لھی کہہ رہا نہیں پیس خود بناوں گا خود بنائیں گے پوکر روز رکھے گا یایس یایس پوکر روز رہے ہیں ہامان پوکر روسر ملکر روسر میں واپر نکل کریں گا ملکر روز روز رکھے گا ملکر روز رہنے گا تو جی ابھی رمضان میں جو ہے پندر دن بھی نہیں رہے اور رمضان کی جو انہاں تیاری ہو رہی ہیں تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان آنے والے ہیں تو سب کی جو انہاں امت دے طاقت دے کہ ہم پورے رمضان کے جو انہاں روزے رکھیں اور بس اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول کر رہے اور یہ تو فرض روزے یہ فرض روزے آ رہے ہیں اور ابھی جو انہاں یہ نفلی روزے تو ان کا بھی بہت زیادہ اللہ پاک نے عجر دیا ہے تو یہاں یہاں پر سیریری کرنے کے بعد فجر کی نماز دے کرنے کے بعد میں نے ابھی قرآن پاک سٹارٹ کر دیا ہے رمضان کے لیے بھی کیونکہ رمضان میں میں چاہتی ہوں کہ دو قرآن پاک تو کمپلیٹ ہو جائیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں چلتن پیور کی انٹی ایجنگ کریم اور یہ کریم بہت ہی اچھی ہے یعنی آپ کی سکین کی جو ہے بہت ہی زیادہ کیر کرتی ہے جو رنکلز ہوتے ہیں اکنی ہوتی ہے ان کو ریموف کرتی ہے اور جب آپ اس کو لگائیں گے آپ خود کہیں گے کہ واقعی میری سکین جو اینا بہت ہی ہیلدھی ہونا شروع ہو گئی انٹی ایجنگ کریم یہ ہر عمر کے لوگ جو اینا لگا سکتے ہیں لڑکے اور لڑکے بھی لگا سکتے ہیں اس کے لنک میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں دوں گی ٹین شیوانہ لکھے آپ مگوائیں گے تو آپ کو ٹین پرسنڈ ڈسکاؤن میں ملے گا فائدہ اس کی بیش اماریں اور ایکنی جو نا ختم کر کے آپ کی جو بھی ہوتی نا یعنی جن کی چہرے پر ایک نہیں آتی ہے وہ اس کو ریموف کر دیتی ہے اور اس طرح سے جو نا بہت ہی اچھی کریم ہے آہ کلر اس کا وایٹ ایر ٹائپ جار میں یہ آپ اپنے اس کو بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور صبح شام جو نا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر بلے کوئی اس کا سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہے اور آپ اس کو جو نا ہر طریقے سے آپ جو نا اپنے ہاتھوں پر نیک پر لگا سکتے ہیں تو جی مجھے تو بہت ہی اچھی لگی اگر آپ کو مغوانے تو آپ ضرور اس کو مغوائیے گا انشاءاللہ آپ کو بھی جو نا یہ پسند آئے گی تو ٹین شوان نے لکھا آپ جو ہے آڈرے کریے گا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن ماموس تو یہ افتیاری کے لیے جو نا میں بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی اس کی ریسیپی دیتی ہوں یہاں پہ میں نے آدھا کلو جو ہے میہدہ لیا اور اس میں میں نے ایک چھوٹا چمچ نمک ڈالا ہے دو چمچ میں نے آلیو وائل ڈالا ہے اور اس کو جو ہے نا ہاتھ سے اچھا سا مکس کرنے کے بعد ہم آہ سادے پانی سے ہی جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو گونتے رہیں گے جیسے ہم آہ روٹی کاٹا گونتے ہیں اسی طرح سے ہم گون دیں گے آہ زیادہ نہ پتلا ہونا چاہیے نہ زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے تو بس یہاں پہ میں جو ہے نا اس طرح سے گون رہی ہوں اور یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی بہت ہی مفید ہیں جو ڈائیٹ کر رہے اور جن کو آئیل ہی کھانے اچھے نہیں لگتے تو اس طرح سے جو نا یہ چکر مومس بنا سکتے ہیں آپ دوسرا یہ کہ یہ بھاپ میں تیار ہوتے ہیں کوئی آئل وغیرہ نہیں اس کے اندر جو ہی نا نہیں ہے بتانا ہی اس کو فرائے کرنے پڑتے ہیں تو اگر کوئی بچے یا بچیاں اگر ڈائیٹ کر رہے ہیں تو آپ سے ضرور بنائیں اور ہوتی ہے نا آسانی سے اس کی ریسیپی بن جاتی ہے اور مزے کی بھی بہت ہوتے ہیں اور بڑا سوندہ پناتا ہے تو یہاں پر میں جو ہے نا میرے پاس کمنٹس بھی آ رہی تھی کیانٹی چکن مومس کی ریسیپی دے تو اس سے پہلے بھی میرے میں نے دی ہوئی ہے رمضان میں اس کی ریسیپی تو میں نے سوچا اگر میں آپ کو اس کی ریسیپی دیتی ہوں تو میدے کو میں نے اچھا سے گھول لیا دو کپ میدہ لیا تھا میں نے تقریباً ہاف کیجی اور اس کو گھولنے کے بعد بس اس کو پانچ منٹ تھوڑا ریس دیں گے اور یہاں پر میرے پاس چکن ہے ہاف کیجی چکن ہے تو اس کو میں جو ہے چوپر میں ڈال رہی ہوں اچھا اسی کے اندر جو ہے نا ہم ڈالیں گے یہاں پر جو بھی ہمیں چیزیں ڈالنی ہوں گی تو آدھا چمچ میں نے یہاں پہ کالا نمک لیا ہے اور دو تین چمچ میں نے سو ہے سو اس کے لیے اور ایک چھوٹے چمچ میں نے لیا کالی مچھے کوٹی ہوئی اور یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اس کے اندر آدھا چمچ اور آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر پسا ہوا زیرا بس یہی چیزیں جائیں گے اس کے اندر مسالوں میں اور باقی جو ہے ہم اس کے اندر آپ چاہیں تو اس کے اندر ہرے پتے والی پیاز یا پھر جو بھی آپ کو سب سے اچھی لگتی ہوں وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ادھا کچھلی ہوئی ڈالی ہے ایک چھوٹا چمچ اور یہاں پہ لیسن پاورڈر ہے تو یہ میں جو ہے تقریباً دو چھٹکی قریب ڈال رہی ہوں یعنی چھوٹھائی چمچ میں اس کے اندر لیسن پاورڈر ڈال رہی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ مٹ ڈالیں صرف ادھا کی کچھل کے ڈال دیں گاجر کا ایک ٹکوڑا میں نے اس کو بارک بارک کٹ لیا تھا وہ میں نے ڈالا ایک ہری میرچ ڈالی ہے اس کے اندر اور ہری میرچ جو لال ہو جاتی ہے نا وہ میں نے ڈالی ہے اس کے اندر تاکہ کلر فول سا لگے تھوڑا سا میں نے ہر دنیا چوب کر کے ڈال دیا اگر آپ کے پاس شملہ میچ ہو کلر فول سی تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو جی یہاں پہ سارے یہ چیزیں ڈال کے بس اس کو مکس کر لیا اور بس تھوڑی سی چیزیں ڈالنے کے بعد ہی اس کو میں نے نا مکس کر لیا زیادہ اس کے اندر یعنی چیزیں نہیں ڈالتی اگر آپ کو کوئی اور سبزیاں بھی اچھی لگتے ہیں تو آپ وہ بھی جو بارک باری کٹنگ کر کے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میدہ جو ہوتا ہے نا اس کا میں نے ایک پیڑا بنا لیا اور اس طرح سے جو نا میں آٹے کی تھوڑی دس کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے بیل لوں گی میں بڑی سی روٹی بیل لوں گی تاکہ جلدی ہمارے چکن موموز بن جائے ورنہ آپ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے الگ الگ بھی جو بیل سکتے ہیں مگر اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور ویسی بھی روزہ جب ہم افتاری کی ہم تیاری کر رہتے ہیں روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم پھر الگ الگ پیڑے بنا کے نا پھر اس طرح سے بنایا یہ جو طریقہ ہوتا اس سے جلدی سے کام ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک بڑی سے روٹی بیل لی اور ایک آپ کٹر ہو آپ کے پاس تو آپ اس سے بھی جو انا کٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک گلاس لیا اور گلاس سے جو انا ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں تو یہ گول گول جو انا ٹیکیاں سی اس طرح سے میں نے بنا لی تاکہ جلدی سے جو انا چکن موموز بن جائے اور اس کو میں میں الگ کر رہی ہوں تو ابھی گرمیاں سٹارڈ ہو گئی ابھی میں نے گونتے رکھا تھا تھوڑا سا نارم پڑ گیا میہدہ تو یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں جو انا جیسی آپ آٹا گون دیں فوراں آپ برانہ سٹارٹ کر دیں کیونکہ گرمیوں میں جو انا آٹا ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور ابھی اچھی خاصی گرمی ہو گئی دن میں یہ ہوتا ہے کہ صبح شام اچھا موسم ہو گیا جیسے موسم ہو جاتا ہے اس طرح سے مگر دن میں بہت گرمی ہوتی ہے یہاں پہ میں جی جو چکن ہم نے سارا یہ بیٹر بنا کے رکھا ہے تو یہ میں اس کے اندر جو انا تقریباً ایک ایک چمچ کے قریب اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جلدی سے فول کرنا شروع کر دوں گی تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس طرح سے آپ اس کی شیف بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ گول راؤن میں بنا رہی ہوں یعنی مشروب ڈیزائن میں بنا رہی ہوں اور اس اس طرح سے جو پلیٹ ڈال ڈال کے اس کو فول کرتے رہیں گے اور چکن کو اندر کرتے رہیں گے انگوٹے کی مدد سے تاکہ جو ہم بیٹر جو اس کے اندر ہم نے بھرانا وہ باہر نہیں نکلے اور اس طرح سے میں نے جو آخری جو میدے کا اس طرح جو ہم نے فول کر لیا تو اپر سے میں اس طرح سے مشروب کی طرح جو انا شیف دے کے اس طرح سے پورٹلی بنا لی تو یہ چھوٹے سائس کی میں بنا رہی ہوں آپ بڑے سائس کی بنا سکتے ہیں سموسے استائل میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں گوجی استائل میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو وہ آپ کو جو پسند ہیں دائیں آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ سارے بنا کر رکھوں گی تالی میں euch میں نے جو انا ہلکا سائل لگا کہ میں نے اس کو پھر رکھا تاکہ یہ�무�ا چپکے نہیں یہاں پہ میں نے ایک اہ بھگونے کے اندر پانی رکھ دیا تاکہ بھائیل آجائے تو پھر یہ جو اسٹیمر ای میں جالی ہے مرے پاس سٹیم کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر ہوں کوئی سٹینڈ رکھ دیں آپ جو سٹینڈ ہوتا ہے جس میں ہم بھگونے وغیرہ رکھتے ہیں والا سٹینڈ رکھیں اور پانی جو ہے آپ نیچے اتنا رکھیں کہ وہ نیچے ہو اور پھر اس کو ڈھک کر آپ تقریباً بیس سے پچیس منٹ آپ اس کو رکھیں گے تو سٹیم ہو جائے گا یہ اور اس کی کلر جو ہے نا پھول بھی جائیں گے اور دوسرا جو ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا یہاں پر پانی میں وہ بالانا شروع ہو گئے تو اب میں جو ہے اس کو رکھ رہی ہوں اس سٹینڈ رکھ رہی ہوں اور ویسے تو اس کا جسے سٹینڈ رکھ سی ہوتی ہے مگر میرے پاس جو ہے نا یہ پلیٹ تھی تو میں نے اس کو رکھ دی اس کے اندر چھوٹ چھوٹے پائے بھی لگے ہو گئے تو وہ اس سے یہ تک یہ اونچہ ہو جاتا ہے یہاں پر اس کو بیس پچیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کو کھولا ہے اور ابھی دیکھیں یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے یہ یہ چکن محمود جو ہے نا وہ بن چکے ہیں آپ اس کو چاہیں تو چھوٹی کی مدد سے بھی آپ دیکھ لیں گے کیمہ جو ہے وہ بھاپ میں ہی پک جاتا ہے یہاں پر چھولو کی چاٹ بھی بن رہی ہے اور بھی کام ہو رہا ہے مگر میں جو ریسی پی ہے وہ میں نے آپ کو دیئے اور چھولو کی چاٹ کی ریسی پی میں آپ کو پہلے دے چکی ہے اس کو نکالتے وقت تھوڑا اتیاز سے نکالے کیونکہ گرم ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر چمٹی کی مدد سے اس کو نکال لیا ہے اور اب جو ہے اس کو میں نکالوں گی تو ابھی تھوڑا تھوڑا گرم ہے اچھا اس سے پہلے جو میرے پاس سٹیمر تھا نا وہ اس کا پایا ایک ٹوڑی ہے تو تھوڑا سا لگڑا ہو گیا تھا وہ تو میں یہاں پر میں نے پھر یہ آلا سٹیمر نکالا اس کی جالیاں پتلی ہیں اس کی تھوڑی سی موٹی موٹی جالیاں یعنی سراغ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا اسی ہوتا ہے کہ بھاپ بھی اپر آ جاتی ہے اور کوئی بھی آپ سٹیم کرتے رہا چیز تو اچھا سے ہو جاتی ہے یہاں پر میں آپ کو نیچے سے بھی دکھا رہی ہوں نیچے سے پک چکا ہے یہ اور اندر سے بھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گی اور اس کو آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں یا ہری چٹنی کے ساتھ کھائیں نا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے اندر سے بھی جو ایناس کی فیلنگ ماشاءاللہ سے بہت ہوئی ہے کوئی اتنا مشکل ریسی بھی نہیں ہے بہت ہی آسان ہے آپ اس رمضان میں ضرور بنائیے گا اور آپ کو ریسی بھی اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا تو ماشاءاللہ سے روزہ کھولا تو سب نے کھایا اور سب کو بہت ہی اچھا لگا تو ابھی یہاں پر ہم مغرب کی نمازہ کر رہے ہیں روزہ افطار کر لیا تھا اور حسن جو اینا وہ بھی کہہ رہا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو بچوں کو جو اینا اپنے ساتھی کھڑے ہو کے نماز پڑھانی کی عادت ڈالنی چاہیے روزہ کھلنے کے بعد میری طبیعت اتنی گر گئی تھی یعنی اتنا میرے پیروں میں کھچا ہو رہا تھا کھانے پینے کی بات نہیں ہوتی ہے بس اندرنی جو کمزور ہو جاتی ہے اس سے میرے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا تو میں نے اپنے ازبین سے کہا مجھے پکانے کیلئے کچھ لاتا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھاری کھانا کھائیں گے تو شام کو پی میں نے کہا بہت اچھی بات ہے تو رات کو ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پہ کھانا کھانے کے لئے اور کھانے میں ہم نے کڑائی گوش وغیرہ مگایا تھا تو یہاں پس یہی چیزیں زیادہ مشہور ہیں اور بس یہ تاکہ یہ فریج بنا کے دے دیتے ہیں تو اس لئے یہی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو محتر ہمارے ساتھ ہے اور میرے ازبین جو ہرہاں پہ بیٹھ گئے تھے کہہ رہاں مچھر کٹیں گے کیونکہ نیچے گھاس لگی ہوئی ہے تو اسی جگہوں پہ یہ مچھر وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بچوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر چلو گارڈن بھی یہ بچے کھلیں گے تو بس ہبری رات کو یہاں پر میں نے تھوڑا سا لیٹ کر تھوڑا ریسٹ کیا تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پاؤں میں درد میرے کم ہوا تو پھر ہم لوگ یہاں پہ کھانا کھانے کے لئے آ گئے تھے اور ابھی میں نے چائے بھی تو بڑا اچھا لگا مجھے اور میں یہی دعا کر رہی تھی کہ لپا اکتی حمد دینا اکتی طاقت دینا کہ ماہ رمضان میں ہم پورے روزے رکھ سکے کیونکہ اتنی زیادہ ہمجھے بیکنس ہو رہی تھی بہت زیادہ مجھے اٹھا ہی نہیں جا رہتا روزہ کھلنے کے بعد اور ایسی ہوتا ہے روزہ کھلنے کے بعد طبیعت ایسی گری گری ہو جاتی ہے تو گریہ کو میں نے فون کر رہا تو وہ بھی بتا رہی کہ ہمیں میری بھی ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے میں نے کہا ہاں ہوتا ہے کیونکہ گرمیاں سٹارڈ ہو گئی ہیں اور پانی کی کمی سے اس طرح کی طبیعت ہو جاتی ہے تو آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور میں تو سب لوگوں کے لئے دعا کرتی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ مجھے کمنٹس میں دعایں دیتے ہیں تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی ساری خوشیاں عطا کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور فیملی کو بھی آپ کو صحت تنصیتہ کریں تو بس یہی دعا کرنا چاہیے کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے ورنہ اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے سب کچھ پیسہ سب کچھ جو ہے نا بس کچھ بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو بس یہ ہے کہ اتنی عمر کے ساتھ ساتھ جو ہوتا نا انسان کی ویکنیس بڑھتی رہتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ پیروں کی کمزوری جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اس میں بلکل بھی نا اچھا نہیں لگتا کہ ادلی نہیں کرتا کہ آپ اٹھ جائیں ایسا لگتا ہاتھ پیر میں جانی نہیں ہے تو بس اللہ تعالی نے ہر چیز جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند دی ہے تو میں یہی کہتی کہ ہم نے روزہ رکھا اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ نے تیری نعمتیں عطا کی کہ روزے افطار میں بھی اتنی ساری چیزیں ہو گئیں اور پھر کھانے میں بھی اتنا مزے کا کھانا تھا تو یہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہی ہیں جن کا ہمیں بار بار شکر ادا کرنا چاہیے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے ہمیں ناشکر بندوں میں جو ہے وہ نہ ہو تو اللہ کو بھی یہی پسند ہوتا ہے اور اللہ کی جتنی تعریف کی جائے جتنا شکر ادا کی جائے اتنا ہی کم ہے کیونکہ وہ ہمیں بن مانگے بھی ہمیں عطا کر دیتا ہے یہاں پہ آکے تھوڑا سا دیماغ تھوڑا فریش ہوا اور پھر جب تھوڑا سا چلی پھیڑی رہی تو پھر تھوڑے طبیعت بھی تھوڑی سہیٹ ہوئی اور میں بار بار تھوڑے تھوڑے دیر بعد پانی میں پیتی رہی کیونکہ اللہ کیتنا خوشکو رہا تھا تو جی یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ جاتا چاہوں گی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو سب تکیلے اللہ حافظ